بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لوہ محفوظ کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر ہے اور اس پہ کیا لکھا ہے لوہ محفوظ یعنی اللہ کی وہ کتاب جس کے اندر تمام مخلوق کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں بگوینی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نکل کیا ہے کہ لوہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے اللہ کے اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا دین اسلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ کے وعدہ کی تصدیق کرے گا اور اس کے پیغمبروں کا اتباع کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا لوہ محفوظ سفید موٹی کی طرح ہے اس کا طول اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان اور عرض اتنا ہے جیسے مشرق سے مغرب اس کے دونوں کنارے موٹی اور یکود کے ہیں اور اول و آخر کے دونوں پٹھے یکود سرہ کے اس کا کلم نور کا اور تحریر نور کی ہے وابستہ ہے اس کی جڑ ایک فرشتے کی گود میں ہے مقاتل نے کہا لوہ محفوظ عرش کے دائیں طرف ہے ابن منظور کا قول ہے لوہ ہر چپٹی لکڑی کو لوہ کہتے ہیں اور اظہری کا قول ہے کہ ہر چوڑی لکڑی اور کندے کی ہڈی پر جب لکھا جائے تو اسے لوہ کہا جاتا ہے لوہ محفوظ کا نام ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فی لوہ ہی محفوظ یعنی اللہ تعالیٰ کی منشیات مشیات کا خزانہ اور ہر چپٹی ہڈی لوہ ہے لوہ کی جمع الواح آتی ہے ابن کسی رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے فی لوہ محفوظ و ملال عالیٰ من کمی و زیادتی سے اور تحریر و تبدیل سے محفوظ ہے اور ابن کم رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اکثر قرآ اسے لوگ کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور پڑتے ہیں اور اس میں اشارہ ہے کہ شیاطین وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ان کی پہنچ سے محفوظ ہے اور وہ لوہ محفوظ بے نفسہ محفوظ ہے کہ شیطان اس میں کمی و زیادتی کی قدرت رکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کے وصف سے نوازتے ہوئے فرمایا ترجمہ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چگہ کو حفظ کے وصف سے نوازا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جگہ کی بھی حفاظت فرمائی اور اسے زیادتی و نقصان اور تبدیل و تحریف سے بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی اسی طرح محفوظ رکھا جس طرح کہ اس کے الفاظ کو محفوظ رکھا اور ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اس کے حرف میں زیادتی و نقصان اور معنی کو تحریف و تغیر سے محفوظ رکھیں اور تفسیر کی باز کتب میں جو یہ آیا ہے کہ لوہ محفوظ اسرافیل کی پشانی میں ہے یا پھر وہ سبر زبرجرد سے پیدا کیا گیا ہے وغیرہ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ثابت نہیں اور یہ لوہ محفوظ اگراب کی چیزوں میں سے ہے جو کہ ایسے شخص سے ہی قبول ہو سکتا ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں